موسیقی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور وہ بھی ڈاکٹر مرزا کی طرح بڑے قریبی ہیں صدر زداری کے انہوں نے کہا کہ اجمل پہاڑی کے ساتھ جو جو کھڑا ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا اور میں اکیلا ہی اجمل پہاڑی کے لیے کافی ہوں یہ تھا سینٹر فیصل رضا عابدی کا بیان جو کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے انہوں نے اپنی سینٹ کی سیٹ بھی نہیں چھوڑی استیفہ نہیں دیا پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا کہیں گ ہم ناکافی ہی ہوں گے لیکن بار علم کھڑے ہوئے ہیں اجمل کے ساتھ ہر اس آدمی کے ساتھ جس پر غلط اور زیادتی کی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا ہے ٹھیک آپ اجمل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور فیصل صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوئے وہ میرا دشمن ہے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی کہا ابھی کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فیصل صاحب آپ نہیں جی میں فیصل رضا عابدی کا بیان آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کھڑا ہوئے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں یہ کراچی کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ اجمل کے ساتھ کھڑے ہونے والے غلط تھے کیونکہ یہ اصل میں لوگوں کی جو یاد داشت ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے میں ماضی میں بہت سارے کرداروں کے حوالے دے سکتا ہوں جن پر اس سے زیادہ سنگین چارجز رہے تھے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان کے ساتھ وہ محبت سے پیش آتے ہیں یا دشمنی سے پیش یہ سوٹ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں پھر اس پر شاید اگر آپ مزید بات کرنا چاہیں تو بلکل ہٹلس کے اندر سب سے پہلا نام میرا تھا مجھے کراچی میں نشانہ بنایا جانا تھا اور میں یہ بتا دوں کہ اجمل پہاڑی نے جو ہٹلس بنائی تھی اور جس چیز کی جانے وہ گامزن تھا اجمل پہاڑی کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوں گے نا میری نظر میں وہ میرے دشمن ہوں گے اور میں اجمل پہاڑی کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ he is a target killer اور اس کے ساتھ عدالت وہ کاروائی کرے ان کی طرح نہ چھوڑ دے جیس طرح کافی پینے چھوڑ دیا تھا ان کے ساتھ عدالتوں پہ بھی اب یہ سوال یا نشان سامنے آیا ان target killerوں کے کہ اگر آپ کو اب پکڑ کے دیا اور آپ نے اب چھوڑا تو پھر آسمانی سلطانی کوئی مخلوق ہی ان کو سزا دے پائے گی کیونکہ یہ آخری امید عدالتوں سے عوام پاکستان کی حکومت پاکستان کی ہم پوری کوششوں سے یہ target killer آپ کو دیتے اور مہرہ یہ بھی یقین ہے متحدہ قومی مومنٹ ہو یا people's party ہو یا ان پیوے لبرل جماعتوں کا اتیاد جو ہے اس کی شدید خواہش ہے تینوں جماعتوں کی یہ target killer کو پاسی دے چاہے وہ لیاری سے پکڑا گیا ہو یا نورت کراچی سے پکڑا گیا ہو بات سنی فیصل عزا عبدی صاحب کی فیصل صلوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں موجود تھا in fact number one پہ میرا نام تھا اور اب خواہش ہے ان کی عدالت سے کہ وہ انصاف کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوڑے گا عدالت عجمل party صاحب کو تو اس کے بعد تو پتہ نہیں کون ہی ان کو سزا دے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ عدالت انصاف کرے اور عدالت کرے گی مجھے نہیں پتا سینیٹر صاحب کی معلومات جو ہیں وہ ویسی ہی ہیں جیسے ڈاکٹر مرزا کی تھی یا نہیں ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ دونوں کے معلومات کے ذرائع جو ہیں وہ کافی ایک طرح کے ہیں اور باقی مشغولات بھی ایک طریقے ہیں میں آپ کو بتایا کہ دونوں صدف آپ کے بڑے کری بھی نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا تین لاکھ اسلے کے لائسنس دیئے اس کو مارا ان کو یہ خواب آ جاتا تھا کہ وہ کنٹینر سے اپنا اسلہ نکال لیا گیا اور اسلے کے کنٹینر آجتے تھے یہاں پہ اور ان سے بھتا لیا جاتا ہے اور انہوں نے تو خیر ٹی وی بے کہا بھی یہ بات کہ میں شراب پیتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں لیکن فیصل صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں آپ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں چلیں ڈاکٹر مرزا صاحب کو اب وہ اون نہیں کرتے لیکن سینیٹر فیصل عزا عبدی صاحب بھی جو ہے کوچ ایمن پریزیڈنٹ آصف علی زداری کے بڑے قریب ہیں مرزا صاحب بھی قریب تھے اور پھر آپ یہ بھی کہتے کہ چالیس منٹ جو ہے قائد تحریک علطاف حسین صاحب سے آصف علی زداری صاحب نے بات بھی کیے تو یہ کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ میں بھی واپس آ سکتے ہیں اور دوسری طرف ان کے قریبی لوگ جو ہیں آپ پہ اتنے سنگیل انزابات لگا رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ اکثر مسترد کرتا ہوں اور مضمت کرتا ہوں فیصل عزا عبدی نے یہ جو کہا ہے غلط کہا ہے میں سخت ترین مضمت کرتا ہوں اس کی جن کے اوپر جھوٹے مقدمات ریاستی جبر کے بنیاد پر بنائے گئے تھے let the court prove کہ what's wrong and what's not ٹھیک ہے courts کے لیے آپ کا بڑا احترام ہے ISI کو کتنا credible ادارہ آپ سمجھتے ہیں IB کو کتنا credible ادارہ آپ سمجھتے ہیں بیسیت ادارہ IB کے اوپر تو میرے بہت شدید تحفظات رہے ہیں IB کے دو چیفز نے بریگیڈیر امتیاز نے اور کرنل نیازی نے آ کے بہرحال بعد میں یہ اطراف کیا ہے کہ جو ان سے ریپورٹیں دلوائی گئیں تھی وہ غلط تھی اور ISI نے بھی جو 90ز میں ہمارے حوالے سے باتیں کی تھی بعد میں جنرل نصیر اختر نے اور سب نے کہا کہ جی وہ چیزیں غلط تھی اور اب ISI کو آپ کیسا دیکھتے ہیں MI کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا اب یہ شفاف ادارہ ہے نہیں آپ کا سوال کیا ہے میں آپ سے سی پوچھوں کیونکہ دیکھیں یہ بات آپ لوگ پہلے کریف آئی کر چکے ہیں جی آئی ٹی کے جو ریپورٹس بنی ہیں اس میں آپ کی بھی لوگ ہیں دوسری پارٹیز کی بھی لوگ ہیں آپ کی ایک شکایت تو بجائے کہ آپ کے ہی لوگوں کا نام سامنے کیوں ہاتا ہے ویب سائٹ پہ اگر کنفیشن ہے تو وہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کیوں ہیں وہ ایک الگ بیسے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کا سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال سمجھ گیا جہاں سے آ رہے ہیں تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک آپ سے مراد جنہوں نے بڑے کم تراغ سے یہ جی آئی ٹی پیش کی تھی ان کے نزدیک یہ صحیفہ آسمانی اب ہو گیا ہے کیونکہ اس پہ آئی سائے اور آئی بی اور ایم آئی کے سائن بھی ہیں اگر ہیں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جن صاحب نے پیش کیا ہے ان کے مطالق جو آئی سائے کی اور ایم آئی کی اور آئی بی کی ریپورٹیں وہ بھی نکلوا لی جائے خیر آئی بی تو نہیں ابھی تو وہ سرکاری خاتے میں چل رہی ہوتی ہے لیکن آئی سائے اور ایم آئی کی کیا ریپورٹیں ہوں گی ان کے مطالق کیا رہی ہیں اور کیا ہیں بند فائلوں میں جو ان کو نہیں دی گئی ہوں گی تو وہ بھی نکلوا لی جائے میری باس سن لیجے آپ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انویسٹیگیشن کر لی انہوں نے اب انویسٹیگیشن کر کے اگلا کیا پروسس ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت کہ کوٹ آف لار ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ انویسٹیگیشن ریپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے بھائی وہاں جانے دیجئے وہاں سے جس دن ڈیسائیڈ ہو جائے اس دن بات کر لیں گے یہ بھی مجھے بتائیں کہ اگر کوٹ جو ہے اس وقت سمات سن رہی ہے کراچی کی اور اس میں یقینی آپ کے نالج میں بھی یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مرزا خدا آنا چاہے تو آ جائیں ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں بلا سکتے یا بلانا نہیں چاہتے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے لائیو جیسے حسنی مبارک کا ٹرائل چل رہا ہے اس طرح کا مجھے لائیو چاہیے ورنہ لوگ مجھے مسنڈسٹینڈ کریں گے آواز آرہی ہے آپ کو فیصل صاحب فیصل صاحب آواز آرہی ہے آپ کو غالباً ہمارا رابطہ جو ہے ان سے منقطع ہو گیا لیکن ہم کوشش کریں گے فیصل صاحب کو ایک دفعہ پھر فون لائن پہ لیں ان فاکٹ ہمارے ساتھ ڈی ایس ان جی پہ وہ موجود ہیں اور ان سے آخری دو تین سوال کریں بڑے امپورٹنٹ سوال ہے لیکن اب تک جو انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ اجمل پہاڑی کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور جو فیصل رضا عبدی صاحب کی بھی ہم نے بات سنائی اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی غلط الزامات لگا رہے ہیں اور ابھی بھی اجمل پہاڑی جو ہیں وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں اور شاید انیکٹیف ہیں جو ہیں یہ بھی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر رابطہ قائم ہو چکا ہے فیصل صاحب میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر مرزا کو کوٹ بلا نہیں رہی ڈاکٹر مرزا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے تو مجھے جو ہے لائیو ٹرائل چاہیے اپنا چکر کیا ہے کیوں اس سماعت کو جلدی سے سمیٹا نہیں جا سکتا یا تو کوٹ بلا لے یا وہ خود چلے جائیں چکر کیا یہ یہ تو کوٹ نے تہہ کرنا ہے یا انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن بات یہ ہے میڈیا پہ سنسنی بکتی ہے اگر کوئی آدمی میرے طریقے سے تحمل سے بیٹھ کر بات کرے گا ڈراما کریئٹ نہیں کرے گا قرآن لے کر آؤ یہ کرو کبھی گریبان پھاڑ کے لے آتے میرا پروگرام بہتر ہو جاتا اوڑ جاتا دلیل پہ بات کر رہے ہیں منطق پہ بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بٹن دوایا آوازیں کڑکڑ کڑکی آنا شروع ہو گئیں ایسا لگ رہا ہے کہ پانچ سو اپیسوڈ کا کوئی سوپ چل رہا ہے تو وہ ساری گفتگو کیا اب یہ کوٹ کا اختیار ہے استحقا کے کس کو بلاتی ہے کس کو نہیں بلاتی ہے آپ کوئی کیس کیوں نہیں کر دیتے ہیں ڈاکٹر مرزا پہ ڈیفرمیشن چارجز لگا دیں کہ ہماری پارٹی پہ جھوٹے الزامات لگائیں ملک توڑنے کی سازش کے الزامات لگا دیئے کوٹ لے آئے ہیں ان کے خلاف پٹیشن دائر کر دیں ہم سارے کے سارے جو پوسیبل آپشنز ہیں ان پہ غور بھی کر رہے ہیں اور وہ ایکسرسائز بھی کر رہیں گے ہم ساری چیزیں سب واپس کہے گا آپ کی آواز وہ ٹھیک ٹھیک سے نہیں آئی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سارے پوسیبلی اویلیبل آپشنز ہیں ہم ان پر غور بھی کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ ایکسرسائز بھی کریں گے جب ہم نے ضرورت محسوس کی ٹھیک ہے ڈاکٹر مزا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کوئی کیا ایسا شخص نہیں ہے امن کمیٹی میں جو کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہو بھتا خوری میں ملوث ہو انہوں نے ریجیکٹ کیا میں ان کا جواب آپ سے نہیں لوں گا میں جماعت کا جوال آپ سے پہنچنا چاہوں گا کیا اس وقت متحدہ کی صفوں میں کوئی جو ہے ملٹنٹ ونگ نہیں ہے کوئی ٹارگٹ کلنگ بھتا خور نہیں ہے ایمکی ایم کی صفوں میں کوئی ملٹنٹ ونگ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ایمکی ایم میں اسی معاشرے کے لوگ ہیں اچھوں کے ساتھ برے بھی ہیں جب معاشرے میں تو معاشرے کی ریپریزنٹیٹیو ایک تنظیم ہے لیکن ہمارے ہاں اکانٹیبلٹی کا تطہیر کا ایک نظام ہے برے کی برائی ہمارے علم میں آ جائے یا کوئی ہمارے علم میں لے آئے ہم اسے اپنی صفوں میں رکھتے نہیں ہیں خارج کر دیتے ہیں اور ہماری صفوں میں ابھی بھی اگر کوئی غلط آدمی موجود ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے ہم از خود اس کو ایکسپل کر دیتے ہیں اگر پولیس نے گرفتار کرنا ہے پولیس گرفتار کرے ٹرائے کرے اور سزا دے دی جی رینجرز نے کل عدالت میں کہا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے ملٹنٹ گروپس ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کبھی انہوں نے ذکر کیا ریلیجس پارٹیز کبھی کیا لیکن کوئی بھی پارٹی تسلیم نہیں کرتی کہ ان کا ملٹنٹ وینگ ہے تو اس کا مطلب جو دی جی رینجرز صاحب کی بات ہے وہ غلط ہے ان کی انفرمیشن غلط ہے ایم کی ایم کے متعلق تو بالکل غلط ہے ٹھیک ہے ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا پروگرام آئند اپ کرنے سے پہلے کب ہمیں یہ موقع ملے گا فیصل سبزواری یا آپ کے جو دوسرے کلیگز ہیں ان سے یہ سوال پوچھنے کا کہ آپ واپس حکومت میں کیوں آئے ہیں میرے خیال میں حکومت میں واپسی کا جو سوال ہے وہ ابھی پرائمری نہیں ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک سوال یہ ہے جس سٹیبلیٹی کے لیے ہم نے گورنر سندھ کی واپسی کا فیصلہ کیا تھا اور وہ سٹیبلیٹی نہیں آئی بداہر جب رینجرز لگی ہے کٹی پہاڑی پر تو قتل عام رکا ہے وہاں پر جب رینجرز لیاری میں موو ہوئی ہے ایک ٹورچر سیل وہاں سے نکلا ہے تو پھر جو کہ ٹپ آف دی آئیز برگ ہے جس پہ مرزا صاحب کو سات بجے سے صبح وہی آئی ہے وہ وہی آنے کی وجہ یہی تھی کہ وہاں سے ان کے جو بچے ہیں لیاری کے معصوم ان کا ٹورچر سیل جہاں گردنیں کاٹی جاتے تھے جسموں کے آزہ کاٹے جاتے تھے وہ رکشیں ملیں جہاں ڈیڈ باڈیز کو ڈمپ کیا جاتا تھا تو یہ جو صورتحال رینجرز کے موومنٹ کی وجہ سے رکی ہے تھمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ عام نعمہ کی صورتحال بہتر سے بہتر رہے ہیں یہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا سارا وقت نکالا سی این بی سی پاکستان کے لیے تینکیو ویڈی مچ فور جوائننگ اس فیسیل سے ہم بات کر رہے تھے ممبر پروینشل اسمبلی متعدد قومی موینٹ صاحب کا تعلق ہے ناظرین فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک پر اور ہمارے ایمیل ایڈرس پر منڈے کو پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی سیم ٹائم اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہے ہیں سین بی سی پاکستان